الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمائین اما بعد عاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین آمنوا وعملوا صالحات اولائکہم خیر بریہ صدق اللہ لزین وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وازحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدوه الكریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے آج امیر المومنین خلیفة المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اکیس رمضان المبارک کو کوفے کی جامعہ مسجد میں شہادت کا درجہ حصل کر گئے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے علی کا بغض نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان دو تین قسم کے گروپ بن گئے ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالی و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی نوکہ کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فعض علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے گا کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماذا اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سنجا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھنڈا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیئے ہیں زنجیریں پہن لیئے ہیں اور کوئی شیعاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بیرا ہو دریا اس دریا میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھالے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیرِ خدا کی اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے کر دیئے ماز اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گھسل نہیں کرتے ان کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے اس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گاند جس شخص نے اپنی زبان پر بھرا ہوا ہے وہ علی علی پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحب زادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید کہ جی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت اندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یا مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہ پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم ہمین بیٹھک میں بیٹھے تھے ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھکے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اداعی نہیں کیے میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے ناپاک زبانوں سے یہ نام میلیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ مود ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے مو سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا ان کے مو سے تو مولا علی کی بات سنے گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الكریم وہ ایک شخصیت ہیں او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علی مرتضی شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو دے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیضت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہم ہے کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کنفا یا کونتے کالدی گال لے اب صاحب پہلہ پریتر لائی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کہہ آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کارد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی ساتھ آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آج سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میعظام نے کہا تھا پانی پرنس ویلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا حضور گھر لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤں دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑ لی ہے نا پکی پڑی ہوئی ہے سارے یہ اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے ہیں روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیرِ خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بنتا مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خطیطہ القبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولو ہوں پھلا کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے عباد جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضورت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں قریبیوں کو ڈرائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلگ گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلگ یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے حلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آدھ فضاء میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظوکا یا رسول اللہ انا ناصروکا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ آپ کی حفاظت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علیہ اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلیے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر سہابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے تو حضرتِ علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے انا صد اللہ و رسولِ ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیعر ہوں محمدِ مصطفیٰ کا بھی شیعر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرتِ علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کٹا گردن بھی کٹی وجود بھی کٹا اور اتنی زور سے تلوار مالی کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک وار دان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمایا ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے ایک تلوار چلا کے ایک تلوار چلا کے اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آبا کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہرہ کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تاروی یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تارو فور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا رہا کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا صویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری توانکوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تم سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینا علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوگئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے آج سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظرُ الہ وجہِ علی یین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علی یین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں اسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہنے کہ نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کہا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ جب عرض کیا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو اخروڑ لگا تھا جھاڑا ہاتھ یوں جھاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہانے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو میں اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں جسم کی قبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ خربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سو چلے وہ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا ان تأخیف الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات قائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے اور کہا تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں خیر کریں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائین تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوں اب اس پہلو پہ بھی درہ گور کر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا سہاب اکرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگ نو کہا تو جا تو سید ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی سلام لے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے میں علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر 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 کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرما علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور علی کہتے میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاتھ بھاگ میں گئے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گئے حضور علی سیدہ فاطمہ کو بیع کے لے گئے تو حضور زید بین عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا دعا کریں اللہ میرے داماد صالحات اللہ خیر بریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیع کے لیا سارے گھر کے کام فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجور ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کار لو فرما دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک مدینہ کے غریب بچے کھائیں فرمایا کال جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہئے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیر خدا نے جملہ کا پر شیر جیسا کہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ عصاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں یہ کون سی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائی میری زرہ خرید لو میری زرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہیں بادشاہ کوفے کے بازار میں میری زرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر احد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تحمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے وہ زندگی گزاری حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ علی خلیفہ مولنا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ حضور جببہ لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو بلایا فرمائے جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچ حضرت عمر کو بلایا کہ فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبہ دوں تو کیا کرے گا حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی اب پر میں چھپاؤں گا اس جبہ کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جبہ تیرہ ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کئی سی پاس الار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے سے ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہو تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ مسکرانے لگے تو مولا مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹگٹ اس کو دینا جو بکر سے محبت کرے اس کو ٹگٹ دینی یا جو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹگٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے جیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈا بنانے کے لیے تو حضرت عائشہ کے پرانی چادر تھی اس کا جنڈا بنایا گیا تو جنڈا سب سے پہلے مولا علی شہر خدا نے اٹھایا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھ سنے والوں میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کر دیا تم نے تو وہاں بگز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہر آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہ کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو حضور فرماتے تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور حضرت علی شیر خدا فرماتے مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤ جب بھی کھاؤ میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے مجھے مزا تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمن وں ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فزت رب کعبہ لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام میں میں کامیاب ہو حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھر گئی حضرت شیر خدا فرما کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرما علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داری لہو سے رنگین ہو جائے شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داری لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جام مسجد کوفہ میں مولا امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لئے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لئے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیر خدا خاتم الخلفاء تھے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی جس دن وصال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہ لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان مبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے سیابا کہتا ہے مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرت علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئی شہر اور یہ جان پوچ کے غربت اختیار کی تھی باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا ایک سائل مسجد میں مانگنے آگیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہانے لگ حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکال لیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگ ضرورت ہی نہیں جب میں نماز کی نیت باندھو تو نکال لینا مجھے میں نے سنائی تھی نبی پاک فرماتے میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بڑے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں بیمار کا خیال آتا تو چھوٹی حضرت علی کہتے مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا میرے پاچاندی کی اٹھی تھی میں نے فورا اتار اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آت میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضور تھے فرمایا پیرا کچھ ملا کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی مالہ والے سخی نہیں ہندے کون پیسے ہیں والے سخی میں نہیں دیا کھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالہ والے سخی نہیں ہندے سخی مال نہیں ہندہ اتھے اتھے دعا جہانی سخی کھال نہیں ہندہ نبی پاک نے فرما جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا وہ سخی ہوتا حضرت علی شیر خدا گھر میں تین تین دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کھانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے اپنا آپ ضائع نہ کر شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جا گئی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو ووٹ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں عالم اسلام میں حضرت علی کا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت دی حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے داؤس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریل امین علی انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کہ کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کا سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمین پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل آیا میں جبریل ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچکہ ہے مصطفی نے تو واقع علم کا دروازہ ہے تو علی جبریل تو میں ہی یوں میں یوں جبریل یہ ان کے علم کی وسط یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسط یہ یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رہنمائی کرتی فام و فراست پر ایز گاری سے آتی ہے اللہ فرماتا اگر تم اللہ سے ڈروگے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا فرمائے میرا عفظہ کمزور ہو گیا تو فرما گناہ کرنے چھوڑ دیں علم اللہ کا نور ہے گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب وسوسے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوت سے پیار ہے عبادت سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے آخر دعوان آن الحمد اللہ